very interestingly مسودی صاحب ابھی اس بریک سے پہلے ہمیں ایسا ڈاکٹرز موجود تھے اور بلڈ بینک سے آئے تھے اور یقیناً لوگوں کو خون کا عطیہ دینے کی طرف راغب کر رہے تھے جس سے انسانی جان بچتی ہے اس پہ بھی میں چاہوں گے کہ تھوڑی اگر آپ گفتگو کریں کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ابحام ہے ایک تو روزے کی حالت میں کیا خون کا عطیہ دیا جا سکتا ہے اور دوسرا کیا کسی طرح سے بھی اسلام میں شریعت میں احادیث کی روشنی میں ہمیں اس کی ممانعت نظر آتی ہے جی عام طور پر یہ کہا جائے گا اس کے جو بہت واضح سے بات ہے کہ خون کو نہیں نکالنا ہے اور اگر بائی سے زوف ہے تو اور مکروحات میں آ جاتا ہے لیکن کسی کی جان بچانے کے لئے خون دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا آپ روزے کے بعد دے دیں لیکن اگر روزے کے حالت میں بھی اگر خون دے رہے ہیں آپ ضلوط کے تحت تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ظوف کرنی ہو یا روزے پہ آسا نہ پڑے بلکل صحیح عامر بھائی اس پہ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے اور دوسرا اگر آگن ٹرانسپلانٹ کا بھی کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں جیسے آنکھوں کا دل کا کیڈنیز کا عطیہ دینا اس پہ شریعت ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک خون دینے کی بات ہے خون کے عطیہ دینے کی تو قرآن کریم نے خون کو حرام قرار دیا دمم مصفوحاں لیکن وہ اس تناظر میں کہ جسے پیا جائے طاقت کے حصول کے لیے یہاں پر جب کسی کو بلٹ دیا جاتا ہے عطیہ کیا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے تو وہ طاقت کے لیے اگر لگایا جائے تو وہ تو حرام ہے لیکن اگر جان بچانے کے لیے لگایا جائے تو وہ بالاتفاق جائد ہے اور اسی طرح جو آدھا کی پیونکاری کی بات آپ نے فرمائی دیکھیں دو مکاتب ہیں اس حوالے سے علماء کرام کی دو آرہا ہیں ایک رائے تو یہ جس کی مصر اور دیگر جو مسلمان ممالک ہیں جامل اذر وغیرہ انہوں نے اس کو فتوہ دیا اس کا کہ یہ جائد ہے رواہ ہے درست ہے کیونکہ اس کا پرپس کسی کی جان بچانا ہے لیکن جو دوسری رائے ہے وہ ابھی اڑے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور مدید غور و خوض میں لگے ہوئے ہیں اور اقبال نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کے زندگی میں تو یہ کٹھنائی انشاءاللہ ختم ہوگی لیکن دیکھیں یہاں پہ ان کی بھی رائے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جسمانی آدھاں ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں ہماری ملکیت نہیں ہے جب وہ ہماری ملکیت نہیں ہے تو ہم اسے کسی اور کو عطیہ کیسے کر سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے من احیاء فکعنم احیاء ناس جمیاء جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا اور ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں آپ نے حرام کیا تھا کہ مردوں کو پر ریشم پہننا حرام ہے لیکن دو صحابہ اکرام تھے جن کو اجازت مرحمت فرمائی تھی کیونکہ ان کو جسمانی الرجی تھی خارش کا مطلع تھا اور ان کو علاج بتایا گیا تھا کہ آپ ریشم استعمال کر سکتا ہے اور ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں ارز کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھا جن کی جنگ کے دوران ناک جو ہے وہ زخمی ہو کے کڑ گئی تھی چنانچہ پھر انہیں کیونکہ سونا بھی مرد پر پہننا حرام گولڈ تو انہوں نے پھر چاندی کی ناک لگوائی جس میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی اسمائل آتی تھی تو جب حضور کریم خدمت میں حاضر ہوئر کہا یہ مسئلہ ہے تو آپ نے اجازت دے دی سونے کی گولڈ کی ناک جو مسنوعی ہے وہ لگا کے رکھنے کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علت کے بدلنے سے حکم کے اندر تبدیلی آتی ہے یہاں پر وہ زینت کے لیے نہیں لگا رہا ہے بلکہ اس مجبوری کی وجہ سے لگا رہے ہیں جو حالت استراری ہے جب آپ حالت استراری میں ہو مجبوری میں ہو تو آپ وہ کام بھی مجبورن کرتے ہیں جو کہ عام حالت میں روا اور جرس نہیں ہوتا اچھا ہمارے کھانے پینے سے آپ کے سوال سے میرے ذہن میں آرہا ہے اپنے جیسے خون کے کھانے یا اس سے طاقت کے لیے ممنوع ہے اور حرام ہے اسلام میں لیکن کئی جو فورن ڈشز آج کل ہم نوش کرتے ہیں مفتی صاحب یہ سوال کہ سوشی جیسے لوگ کھاتے ہیں اس میں جو چکن ہوتی ہے وہ کچھی ہے جو فش ہے وہ کچھی ہوتی ہے اس کو پکایا نہیں جاتا وہ اتی فریش ہوتی کہ اس کو چاولوں کے ساتھ جو بھی اس طرح نوش کیا جائے دوسرا جو سٹیک کا آج کل فیکشن ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں اور زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں کہ ان کو ریئر سٹیک کھانا ہوتا ہے جو بلکل ہلکا سا سکھا ہوا ہو کہ اندر سے جو اس کا گلابی پنہ اور یہاں تک کہ اس کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کیا یہ سب کھانا جائز ہے اسلام میں سٹیک اور سوشی اور اس طرح کی چیزیں میرے اتفاق نہیں ہوا کبھی اس طرح کی کھانے کا نہیں آپ سے اگر کوئی ڈوجو کرے کوئی پوچھے جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ وہ اس پہ اوپر خون واضح تو اور پہ نظر آ رہا ہو مرحلی میں تو بندے کی طبیعت ہی خراب ہوتی ہوگی کھانے کو دھل ہی نہیں کرتا ہوگا سر بڑا پوپلہ ہے آج کل پنک سینٹر والا سٹیک تو مسودی صاحب مجھے بتا کلچر وائز ہوگا یہ نہیں دیکھیں بہت مفتی صاحب نے بہت وضاحت کر دی کہ اس قسم کی چیز سے ویسے انسان کو فیتر تن ایک خراہت آتی ہے لیکن اب ہر ایک کی آج کل تو اپنی اقر اور اپنا دین ہے تو اس پہ تو کوئی بحث کی نہیں جا سکتی ہے اور نہ ہم مسکر ہو سکتے لیکن جو دم کا مسئلہ ہے یعنی خون جو ہم جب زبیہ کر لیتے ہیں جب وہ حلال ہو جاتا ہے اور جتنا بھی خون جانور میں ہے اگرچہ کہ وہ ایسا نہ ہو کہ اس کا خون واپس جسم کے اندر جائے تھوڑا دھنان ہو تاکہ وہ خون نکل سکے پوری طرح چاروں رگے کاٹنا جو اس کے عذاب ہیں شرح وہ انجام دینے کے بعد آپ نے خون نکال دیا تو اس کے باوجود بھی جسم کے اندر جانور کے خون موجود ہوتا تھا تو وہ جو خون موجود ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہیں وہ حرام نہیں ہیں جو باہر نکل گیا ہے جب اس نے جھٹکا لیا آخری جب سانس لیتا ہے تو وہ ایک زور لگتا ہے اور اس سے وہ خون کے اندر کیا فاغ پو جیتنا بھی خون نکلنا ہے وہ میکسیمم نکلنا ہے کیونکہ قرآن کی نصبیت مطوری صاحب نے صحیح فرمائے قرآن کی نصبیت دمم مصفوحاً بہتا ہوا خون کیونکہ جو کلیجی ہے وہ بھی تو بلڈی ہے نا اس کے اندر تو کیاپلیری زیتی چھوٹی ہیں کہ آپ سارا ڈرین آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں